ہائے گائز آج جس شخصیت کے بارے میں بات کرنے میں جا رہا ہوں اس کو ہم شیطان کا افتار بھی بول سکتے ہیں اور ایک ایسا انسان بھی بول سکتے ہیں جو کی ایول کا جیتا جاکتا سب سے بڑا پرائم اگزامپل ہے جی ہاں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایڈولف ہٹلر کی آج اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کوئی انسان ہٹلر جیسا بنتا کیوں ہے ہٹلر کی لائف کے بارے میں تو ہم جانیں گے بٹ میرا جو پرائم موٹیو ہے اس ویڈیو کو بنانے کا وہ یہ ہے کہ ایسی کیا کنڈیشنز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ایک انسان ہٹلر جتنا کرویل بن سکتا ہے ہٹلر نے ساٹھ لاکھ جیوز کو مروایا اور بولا جاتا ہے کہ دو کروڑ کے اسپس ساٹھ لاکھ جیوز تو تھے ہی on top of that دو کروڑ انسانوں کو اور مروایا جس میں سیویلینز تھے پریزنرز اور وارڈز تھے بچے تھے اور فیملز تھی تو ایسا کیا ہو گیا کی ایک انسان اس دنیا میں اتنا زیادہ مرسیلس اور اتنا کرویل بن گیا کیا تھا اس کے پیچھے ایک 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 ریزن کیا ہو سکتا ہے تو اس کو ہم تھوڑا سا فائنڈ آٹ کرنے ہی کوشش کریں گے آج ہٹلر کی پرسنیلٹی کو ان کی دماغ کو ان کے بچپن کو ان کی لائف کو سمجھنے ہی کوشش کریں گے سٹارٹنگ کرتے ہیں پہلے ان کے بچپن سے پیدا ہوا یہ آسٹریہ میں آسٹریہ جرمنی کے پاس ایک دیش ہے ٹھیک ہے ایٹین ایٹی نائن میں پیدا ہوا ہے اس کے بعد یہ ڈکٹیٹر بنے تھے جرمنی کے 1933 سے لیکن 1945 تک اب اگر بچپن کی بات کروں تو جو ان کے فادر تھے ان سے ان کا ریلیشن اچھا نہیں تھا بلکل بھی فادر ان کے گورنمنٹ جوب میں تھے وہ کسٹمز میں آفیسر تھے کسٹم دیپارٹمنٹ میں اور وہ چاہتے تھے کہیں نہ کہیں کہ ہٹلر بھی اس طرح سے گورنمنٹ جوب میں آئے بڑھ ہٹلر اپنے فادر کی بات سے بلکل اگری نہیں کرتا تھا ہٹلر چاہتا تھا کہ وہ ایک بڑا آرٹسٹ بنے ہٹلر پینٹر بننا چاہتا تھا وہ پینٹنگ میں بہت اچھا بھی تھا پینٹنگ میں بہت اچھا تھا ہٹلر ٹھیک ہے تو ہٹلر پینٹر بننا چاہتا تھا ڈائٹ چاہتے تھے کہ نہیں یہ گورنمنٹ آفیسر بنے گا تو وہاں ڈائٹ سے بہت کلیش ہوتا تھا کافی انمن رہتی تھی تھے تھوٹس کی اور ان کے ڈائٹ ان کو مارتے بھی بہتتے ٹھیک ہے فیزیکلی اسولٹ کرتے تھے مارتے پیٹتے تھے تو بچپن میں ہٹلر نے اپنے ڈائٹ سے بہت زیادہ مار کھائی ہے ایڈیلوجیکل ڈیفرنسز تو رہی ہیں لیکن جو فیزیکل اسولٹ ہوا ہے اور جو کہیں نہ کہیں اس سے ایک ایموشنلی ٹربل پیدا ہوا بچہ تھا ہٹلر اس ٹائم پہ ٹھیک ہے وہاں سے ہٹلر کے دماغ پہ بہت زیادہ خراب چھاپ پڑی وہ جو چھاپ تھی نا کیونکہ دیکھو ایک بچہ ہے آپ اس کو مار رہے ہو پیٹ رہے ہو اس کی بات نہیں سن رہے ہو اس کا ایک انر ڈیزائر ہے کہ وہ اس لائف میں ایک بننا چاہتا ہے آپ اس کو بننے ہی دے رہے الٹا آپ اس کو پیٹ رہے ہو مار رہے ہو تو جو فیزیکل پین اور جو اس کو ایموشنل پین ہوا کہیں نہ کہیں وہ ایک بنیاد بنی ہے کہ آگے جا کے ہٹلر کو جو کرویلیٹی اس نے کی جو اتنا مرسیلس بنا وہاں پہ اس کے چائرڈوٹ کا بہت رول ہے آپ کہہ سکتے ہو کہ جو فادر کا جو برطاف تھا اس نے ہٹلر کو مرسیلس بنانے میں کافی ہٹلر کا رلیشن بنی مدر کے ساتھ بہت اچھا تھا ان کی مدر ہمیشہ نے پروٹیکٹ کرتی تھی جب ان کے فادر ان کو مارتے تھے تو مدر پروٹیکٹ کرتی تھی ان فیکٹ آپ کو یہ جان کے حرانی ہوگی جب ان کی مدر کی ڈیتھ ہوئی ٹھیک ہے ویسے پہلے ان کے فادر مرے تھے بعد میں ان کی مدر مرے تھی جب ان کی مدر کی ڈیتھ بھی ہوئی تھی نا ڈاکٹر اس ٹائم ان کی مدر کا لاج کر رہا تھا تو جب ڈیتھ ہوئی تو ڈاکٹر لکھتا ہے کہ جس طریقے سے ہٹلر رویا اپنی ماں کی ڈیتھ پہ میں نے اپنی پونی زندگی میں کسی انسان کو اس طرح سے روتے ہوئے نہیں دیکھا وہ کہہے ہٹلر ٹوٹ ٹوٹ کے رو رہا تھا مطلب بالکل ٹوٹ گیا تھا اموشنلی مطلب اموشنلی اکدم پاگل سا ہو گیا تھا اپنی ماں کی ڈیتھ پہ ٹھیک ہے تو وہ ڈاکٹر لکھتا ہے اپنے اس میں بائیوورافی میں کہ بہت زبردست اس کے لئے مومنٹ تھا کہہ رہا ہے میں امیجن نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی ایک انسان اپنی ماں کی ڈیتھ پہ اس طرح سے پاگل ہو سکتا ہے تو اٹلر کے اندر کہیں نہ کہیں آپ دیکھو گے مدر کے لئے بہت سٹرونگ اموشنز تھے تو اموشنز تھے اس کے اندر ایسا نہیں کہ اس کے اندر اموشنز ہی نہیں تھے اموشنز تھے بٹ جو فادر نے اس کے کرویلٹی کی تھی اس کے اوپر جو فیزیکل اسولٹ کیا ہے اموشنل ٹرول میں رکھا وہ اوورپاور کر گیا اور پھر لائف کے فیلیرز بھی اس کے کافی رہے ہیں آگے وہ بھی آپ دیکھو گے تو اس نے اس کے دماغ میں ایک پاگلپن کریٹ کیا اب ان کا اپنے ٹیچر سے ساتھ میں کبھی بھی ریلیشن اچھا نہیں رہا ٹیچر سے بھی کافی ان کی بحثم بھاسی ہوتی تھی ٹھیک ہے اور پڑھائی میں زیادہ ان کو انٹریسٹ نہیں تھا اور بہت جلدی سکولول کرنے کے بعد ہی آگے پڑھے نہیں زیادہ کالیج میں پڑھائی نہیں کر پا ہے اور ایک چیز اور بھی ہے کہ یہ پڑھتے بہت تھے سکول کی کتابیں نہیں پڑھتے تھے ان کو ہسٹری میں بہت انٹریسٹ تھا اور یہ الگ سے نیوز پیپر وغیرہ بہت پڑھتے تھے یہ میں آپ کو بتا دوں آپ کو لائے گا کہ ہٹلر کوئی ایک بے فکروف سا انسان تھا نہیں ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے سکول میں یہ فارمالی ایڈکیشن میں یہ بھلے ہی کبھی بھی اچھے نہیں رہے بٹ ویسے یہ کتابیں بہت پڑھتے تھے فوریہ انفرمیشن کے لئے پڑھاتا ہوں آپ کو یہ پڑھتے تھے چارز ڈاروین کو یہ پڑھتے تھے فریڈریک نیچسے کو ٹھیک ہے تو نیوز پیور میں جو آرٹیکلز نکلتے تھے یہ اسی ٹائم کردگی بات ہے تو جو ڈاروین اور نیچسے بہت فیموس تھے اس ٹائم پہ جرمنی میں تو ڈاروین کو پڑھا نیچسے کو پڑھا اور انفریکٹ ڈاروین کی اور نیچسے کی جو باتیں انہوں نے پڑھی اس سے ان کے دماغ پہ بہت امپیکٹ پڑھا کیونکہ ڈاروین اور نیچسے کو انہوں نے مس انٹرپیٹ کر لیا مس انٹرپیٹ کیسے کیا بعد میں انہوں نے بولا جب ہی ڈکٹیٹر بنے کہ جو جرمنز ہیں وہ دنیا میں سب سے سپیریر ریس ہے جرمنز جو ہیں پیور آرینز ہیں اور دنیا میں کیونکہ جرمنز پیور آرینز ہیں تو جرمنز کا ہی رول ہونا چاہیے جرمنز ہی بلکل ڈومینیٹنگ پوزیشن مرے جرمنز بہت سپیریر ہیں فیزیکلی، مینٹلی، ہر طریقے سے سپیریر ہیں تو ایسا ہٹلر کے اندر یہ جو تھوٹس آئے تھے وہ فریڈرک نیچسے اور چارلز ڈاروین کو وہ مس انٹرپیٹ کرنے کی وجہ سے آگئے تھے انہوں نے ٹھیک سے سمجھا رہی تھا داروین اور نیچسے کو بچ پڑھتے بہت تھے یہ آپ کو ماننا پڑھے گا کہ ہٹلر کو ریڈنگ کی حیبٹ تھی ٹھیک ہے فارمال ایڈیوکیشن میں یہ he was not good he did poorly in school اس کے بعد جیسا ہی میں نے آپ کو اول آئے پینٹر مننا چاہتے تھے تو انہوں نے دو بار اپلائی بھی کیا اکیڈمی او فائن آٹس میں ویانہ میں ٹھیک ہے تو وہاں پہ اپلائی کیا انہوں نے دو بار اپلائی کیا دونوں بار ان کو رجیکٹ کر دیا گیا تو جو ڈریکٹر تھا اس اکیڈمی کا اس نے بولا کی آپ اچھے پینٹنگ کی جگہ آپ آرکیٹیکچر میں اپلائی کرو پر ہٹلر کا جو انٹریس تھا وہ پھر تھا نہیں مدر کی ان کی ڈیتھ ہوئی پھر میں نے بتایا جیسے ہٹلر 18 سال کے تھے جب مدر کی ڈیتھ ہوئی بریس کینسل سے ڈیتھ ہوئی تھی ان کی مدر کی پھر یہ فادر ان کی پہلے جو آ چکے تھے مدر بھی چلی گئی تو یہ فر ایک طریقے سے انات ہو گئے تھے اور یہ سڑکوں پہ رہتے تھے اور پینٹنگ کر کے یہ اپنا گزارہ کرتے تھے پینٹنگ کرتے تھے اور پینٹنگ بیستے تھے کیونکہ جیسے کی میں نے بتایا پینٹنگ میں کافی اچھے تھے تو اچھی پینٹنگ مناتے تھے اور بیستے تھے اسی سے ان کا جو لائی فین کی کٹتی تھی ٹھیک ہے اب بعد میں ان کو جیسے کی اس میں بڑا انٹرسٹ تھا وار میں بڑا انٹرسٹیٹ رہتے تھے ٹھیک ہے وار میں انٹرسٹیٹ رہتے تھے اور اسی وجہ سے انہوں نے اپلائی کی آرمی کے لیے تو پہلے جب یہ آسٹریہ کی آرمی نے ان کو ریجک کر دی اور نے بولا کہ آپ میڈیگلی اتنے فیٹ نہیں ہو کہ آپ آسٹریہ کی آرمی کی طرف سے لڑ سکو تو پھر یہ جرمنی گئے جرمنی سے جرمنی کی آرمی کی سائٹ سے فرسٹ ورلڈ وار میں لڑے ٹھیک ہے فرسٹ ورلڈ وار میں یہ جب لڑے تھے تو جب یہ آرمی میں جرمنی کی لڑے تو یہ ان کا کام تھا جیسے کی یہ بھاگنے میں بہت اچھے تھے رننگ کافی اچھی کرتے تھے تو ان کو کام پکڑایا گیا تھا کہ تم ادھر سے ادھر سمان دیتے رہو جیسے وار کے ٹنا میں ضرورت ہوتی ہی کہ آپ کو جو آفیسرز ہوتے ہیں ان کو سمان چاہیے ہوتا ہے تو ادھر سے سمان پکڑانا ادھر لے کے جانا تو یہ سب کام وہ ہٹلر سے کرواتے تھے اور ہٹلر رننگ میں بہت اچھے تھے بھاگتے اچھا تھے بڑے بہت بہت بریف تھے ہٹلر جس کی ویسے ان کو آرین کروس ملا دو بار ان کو آرین کروس ملا تھا ٹھیک ہے تو بریوری کی ان کی کافی تعریف کرے گئی تھی اور جب یہ فرسٹ ورلڈ وار میں جرمنی کی سائٹ سے لڑے تو وہاں پہ مسترڈ گیس کا یوز ہوا تھا فرسٹ ورلڈ وار میں جس کی ویسے ٹیمپری بلائنڈ ہوئے ہسپیٹل میں رہے آنکھیں ان کی واپس آگئے ریکاور کر گئے پر جیسی ریکاور کرے ان کو سنائی دیا بلائنڈ ہو گئے اب پھر وہاں سے جب یہ بہار نکلے فرسٹ ورلڈ وار ختم ہوا ان کا پولیٹکس کا سفر سٹارٹ ہوا ٹھیک ہے تو جب ان کا پولیٹکس کا سفر سٹارٹ ہوا تو جو وہاں پہ اگزسٹنگ گورنمنٹ تھی تو اس کے خلاف انہوں نے آندولن کرنے سٹارٹ کیے جس کی ویسے جیل بھی گئے پانچ سال جیل میں رہے وہاں پہ پہ انہوں نے اپنی آٹو بائیوگرافی لکھی اس کا مطلب ہوتا ہے بہار آئے وہاں سے پھر پولیٹکس کا ان کا سفر مطلب سٹارٹ وہ پروسس میں تھا بولنے میں بہت اچھے تھے اوریٹری سکلز ان کی بہت اچھی ہیں ٹھیک ہے تو جیسا بولا جاتا ہے اور اگر آپ یوٹیوب پہ بھی دیکھو گے اور جو جو لوگوں نے ان کو سنا ہے بولتے ہوئے اور جنہوں نے لکھا ہے ہٹلر کے بارے بارے تو بولا ہے کہ بہت دی کرزمیٹک طریقے سے بولتے تھے اب پاور میں آگئے پاور میں آئے ڈکٹیٹر بنے ایک لمبا سفر ہے اس میں نہیں جاؤں گا یہ آپ کو انٹریکٹر مل جائے گا یہ بہت بہت چیز ریپیٹ کری جا چکی ہیں پاور میں آنے کے بعد یہاں سے ان کی کرویلٹی بہار آنا سٹارٹ ہوئی انہوں نے یہ بولا کہ جو جرمنی ہارا ہے فرسٹ ورلڈ وار میں اور جرمنی کی جو فرسٹ ورلڈ میں اتنی پوری جو بیستی ہوئی ہے اس کے ذمہ دار ہیں جیوز جیوز کے اور جو مارکسسٹ تھے مارکسس سمجھ لیکن طریقے سے کمینسٹ ان کے بڑے گینس تھے تو ہٹلر نے ہالوکاوسٹ میں ساٹھ لاک جیوز کو اور دو کروڑ کے آس پاس سیویلینز پریزنرز وارز ان کو مروا دیا تو ایک آدمی آپ سوچ لو کتنا زیادہ کرویل اور مرسیلے سے کی ساٹھ لاک جیوز پلس دو کروڑ لوگ جس میں سیویلینز بھی ہیں پریزنرز وارز بھی ہیں فیمیل بھی ہیں اور بچے بھی ہیں تو ان کو ہٹلر کی ویسے ہارنا مطلب جان کی جان سے حد دھونا پڑا بہت ہی کرویل اور مرسیلس انسان تھا ہٹلر ٹھیک ہے ان سے بڑا کوئی پوری ہسٹری میں ایسا انسان نہیں ہوئی جس نے اکیلے اتنے لوگوں کو مروائی آؤ ٹھیک ہے اب تھوڑا سا میں آگے آوں گا جو ان کی ہار کی بہت اب تک وجہ تھی ہار دیکھو سٹارٹنگ میں جیتتے گئے اگر آپ سیکنڈ ورڈ وار کی بات بول ہوگے تو یہ ان کا جو فائٹنگ طریقہ بھی تھا وہ بلٹس کریک کر کے بولتے ہیں اگدم سے جانا اور بہت تیزی سے اٹیک کرنا تو بہت تیزی سے اٹیک کرتے تھے کنٹریز پہ اور شروع میں نے سیکنڈ ورڈ وار میں بہت ساری سکسس بھی ملی تھی بٹ بات میں پھر یہ ہارنا سٹارٹ ہوئے اور جن کی مین ہار کی وجہ تھی وہ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ یو ایس اتر گیا تھا سیکنڈ ورڈ وار میں اس لیے ہو گیا ٹھیک ہے ایسا نہیں تھا کیونکہ جو میں نے انٹرنیٹ سے پڑھا وہ یہ ہے کہ یہ یو ایس سے اور جو یوکے تھا اس سے اتنا گھراتے نہیں تھے ان کو مین جو پرولم ریزسٹنس آیا تھا وہ آیا تھا رشیہ سے اور یہ بس سچ بھی ہے ان کا بیٹن ہوگا تھا 1943 میں بیٹل آف سٹیلن گائے گریڈ تو رشیہ میں جب ان کی آرمی چلی گئی تھی تو رشیہ میں بہت دی کول کنڈیشنز تھی وہاں پہ پھر کچھ تفان بھی آیا کچھ ایسا بھی ہویا تو نیچر نے بہت ساتھ دیا رشیہ کا اور رشیہ آرمی ریڈ آرمی ہے وہ جیت گئی ان کی نازی آرمی ہار گئی تو وہاں سے جو جو تکتہ پلٹ ہونا سٹارٹ ہوا ٹھیک ہے پورا جو گیم ہے وہ ان کے اگینسٹ ہو گیا تو یہ سیکنڈ ورڈ وار پھر ماں سے ان کی یہ ہار گئے اور بتاؤں بیٹل آف سٹیلن گارڈ میں دو لاکھ کے آس پاس نازی آرمی کے لوگ مرے تھے ٹھیک ہے دو لاکھ لوگ مرے تھے ان کے نازی آرمی کے اور ٹو پائنٹ ٹری فائیو لاک جو نازی آرمی کے تھے ان کو ایزا پریزنر آف وار رکھا گیا ٹھیک ہے اب یہ آر گئے ریڈ آرمی تھی اندر آنا سٹارٹ ہو گئی جو جرمنی میں برلین ہے تو وہاں پہ ریڈ آرمی مہا سے ہوتی ہوئی ان کو ہراتے ہوئے نازی آرمی کو جرمنی کے اندر انٹر کر لی تھی اور ادھر سے آپ سمجھ لو جو یوکے کی آرمی اور پورا جو یو ایس والا وہ لوگ انٹر کر رہے تھے تو جرمنی ایک طریقے سے پورا ختم ہو گیا تھا اور ہٹلر کا جو ایک ڈیلیوزن تھا ایک سپنے میں جی رہے تھے کہ جرمنی جیتے گا پورا ورلڈ پہ قبجہ کرے گا اور جرمن سپیرئر ریس ہے اور ہم پوری دنیا پہ ہم راج کریں گے یہ کریں گے تو یہ ان کا سپنا ٹوڑ گیا ہارے تو ٹوڑ گیا سپنا چھیک ہے سپنوں میں جی رہے تھے اور سپنا دے بھی رہے تھے لوگوں کو جھوٹا سپنا تھا لیکن دیا تھا انہوں نے اب جب بات کرتے ہیں ان کی جب ہار ہو گئی تو پھر انہوں نے سوسائیڈ کیا اتھرا سنان کی ڈیتھ کے بارے میں بتاتا ہوں انہوں نے شادی کی تھی اپنی لانگ ٹائم گلفرینڈ سے جو ان کی لانگ ٹائم گلفرینڈ تھی ایوہ براؤن ٹھیک ہے ایک چیزو بتاتا ہوں گلفرینڈ سے اپنی شادی کی تھی بڑھ ان کا ریلیشن اپنی بھتی جی کے ساتھ بھی تھا ٹھیک ہے اور بھتی جی کو بہت ہی تھی پوزس کر کے رکھتے تھے کہیں جانے ہی دیتے تھے تو اس کی ویے سے ان کی جو بھتی جی ہیں وہ پریشان ہوئی ہٹلر کی ویے سے اور ہٹلر کی ہی بندگ سے ان کی بھتی جی نے اپنے آپ کو گولی مار لی تھی پھر اس کے بعد تھوڑا ہٹلر اس انسیڈنٹ سے پریشان بھی رہتے ٹھیک ہے اینیویز اب بات کرتے ہیں واپس یہاں پہ آتے ہیں جب ڈیتھ کی بات ہوتی ہے تو انہوں نے اپنی گلفرینڈ سے شادی کری ایوہ وراؤن سے ٹھیک ہے جی زنڈ ڈیتھ ہوئی اس سے ایک دن پہلے یا اسی دن کری ہے یہاں پہ تھوڑا سا بھی کانٹرو ورسی ہے بٹ آپ مان لو چلو ایک دن پہلے انہوں نے شادی کی تھی ڈیتھ سے تو یہ رہتے تھے بانکر میں ٹھیک ہے اوپر ان کو خطرہ تھا کہ کوئی ایروپلین سے بانکر میں رہتے تھے ٹھیک ہے زمین سے نیچے بانکر تھا وہاں رہتے تھے اب ڈیتھ بین کی ایسی ہوئی تھی جیسے کی انہوں نے اپنے فیزیشن سے پوچھا دوکٹر تھا کہ میں کیا کروں میں مروں کیسے کہ میں مر جانوں گا اور سوچائید ہو جائے گا تو دوکٹر نے بولا ان کے تم ایک کام کھرانے ان کے پاس فیمیل فیمیل ڈاک تھا ان کے پاس ٹھیک ہے انہوں نے بولا کہ تم جو فیمیل ڈاک ہے اس پر جنھے ترائے کر کے دیکھو سائین اڈاک کیپسول پہلے سائین اڈاک کیپسول ہیٹلر کی فیمیل ڈاک پر ٹرائے کر کر کے دیکھا گیا اور وہ سکسسول ہوا فیمیل ڈاگ ہی ڈیتھ ہو گئی تو ہٹلر نے پھر وہ سائنے ڈاگ اپسول لیا اپنی ڈاکٹر سے اپنی گل فرینڈ کو ساتھ لیا شادی ہو چکی تو پھر وائف بن گئی تھی اور بولا کی اب میں دوسرے کمنے میں جا رہا ہوں دوسرے کمنے میں جا کے انہوں نے اپنے کو بند کیا اور پھر اپنے آپ کو انہوں نے گولی مار لی اپنے آپ گولی مار لی اور جن کی وائف تھی ایوہ براون اس نے پھر سائنے ڈاک اپسول کھا کے اس نے اسے سائیڈ کر لیا دونوں سائیڈ کر لیا تھا اور جب بہار آئے مطلب جو بہار کے جو ان کے سائنک بیٹھے تھے نازی سائنک انہوں نے دیکھا کہ یہ آرگی جو ڈیتھ ہو گئی ہے اور ہٹلر چاہتے تھے کہ ان کی باڈی کو برن کرا جا تو پھر انہوں نے ان کی باڈی کو وہاں سے نکالا اور نازی آرمین ان کو پھر بہار آگے جلا دیا ٹھیک ہے اس طرح سے تو پھر بعد میں جب ریشن آرمی آئی تو ان کو ایک طریقے سے ریمینز ملے تھے ٹھیک ہے ان کے ریمینز ملے تھے باڈی نہیں ملی تھی ریمینز ملے تھے تو یہ اس طریقے سے ان کی یہاں پہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اگر میں اب تھوڑا سا ہیلتھ کی بات کروں تو ہیلتھ ان کی کافی خراب بھی رہتی تھی ہیلتھ ان کی اچھی نہیں رہتی تھی ہیلتھ کے لیے ایسا بولا جاتا ہے جو ان کی لیٹری یئرز تھے لازٹ یئرز تھے ان کی 56 یئرز کی ان کی ڈیتھ ہوئی ہے تو آخری کے جو سال تھے وہاں پہ ان کو نمبے کے آس پاس نائنٹی میڈیسن پریسکائب کی گئی تھی ان کی ڈاکٹرز کے دوارہ ایسا بولا جاتا ہے بات یہ پروف کرنا ڈیفیکلٹ ہے ہیلتھ کے بارے میں بات ایسا بولا جاتا ہے جو میں انٹرنیٹ سے نکالا ہے کہ ان کو آئی بیس کی پرولم تھی آئی بیس میں کیا ہوتا ہے پیٹ خراب رہتا ہے آدمی کا بہت زیادہ ان کی ہارڈ بیٹ ایر ریگولر ہو جاتی تھی ٹھیک ہے اور ایسا بولا جاتا ہے ان کو پارکنسن ڈیسیز بھی تھی ٹھیک ہے تو پارکنسن میں کیا ہوتا ہے بہت بار ان کو ٹریمرز آتے کامپتے تھے تو ایسا بولا جاتا ہے کہ ایک ہاتھ کافتا تھا پورا ایسا کہاں پر آیا پورا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ سے اپنے کپ کپ آٹ کو رکھتے تھے تو اب آپ سوچو گے ایک آدمی کو اس طرح اتنی ساری پرولمز کیا سو سکتی ہے اور دیکھو کہیں نہ کہیں جس لیول پر آپریٹ کر رہے ہیں تو اس لیول میں بہت ایکسٹریم سٹریس بھی ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ جو آپ سمجھ سکتے ہیں اتنے لوگوں کو انہوں نے مروایا اور اتنے لوگوں کے ساتھ دشمنی کری تو کہیں نہ کہیں تو آئے گی ٹھیک ہے تو آپ سمجھ لو یہ سلیئے ان کو ایک طریقے سے ہیلپ پرولمز رہی ہیں ایک کیونکہ میں نے بولا ہیلپ پرولمز ڈیفیکلٹو پروو ہے بٹ اگر ایسا رہا ہے اگر ہیلپ پرولمز رہی ہیں تو مائیڈ بھی مجھے سا لگتا ہے کہیں نہ کہیں جو ان کے کرماز ہیں اس کا انپے افیکٹ آیا ہے اینیویز بات کرتے ہیں آگے فلان کی اور لائف کے لئے بتاتا ہوں ان کو دیکھو ویجیٹیرین تھے اور الکول انہوں نے ویسے تو کبھی نہیں پی مطلب ایک آت بار لائف میں ٹرائی کی ہوگی لیکن انہوں نے الکول چھوڑ دیتی انہوں نے گیوپ کر دی الکول نہیں پیتے تھے ٹھیک ایک طرح سے ٹی ٹوٹلر تھے سموکنگ بھی انہوں نے ینگ ایج میں کی تھی لیکن جو انہوں نے سموکنگ بھی چھوڑ دی تو اگر آپ دیکھو ایڈل ٹھلٹر کی بات کریں تو ایڈل ٹھلٹر نہ شراب پیتا تھا نہ ہی سیگریٹ پیتا تھا اور ویجیٹیرین بھی تھے ٹھیک ہے اور ان فیکٹ یہ سموکنگ کی جو ہیبٹ تھی اپنی جب انہوں نے اس کو کوٹ کیا تو یہ بولتے تھے کہ یہ ویسٹ آف ٹائم اور منی ہے اور یہ بولتے تھے کہ جو بھی سیگریٹ کو کوٹ کرے گا اس کو میں ایک گولڈ واش دوں گا ٹھیک ہے تو کہیں نہ کہیں آپ دیکھو ایڈلکول سے سموکنگ سے یہ دور تھے ٹھیک ہے اس کے باوجود بھی سوچو ایک بندہ ٹی ٹوٹر ہونے کے باوجود بھی اتنا کروال اور اتنا مرسیلس تھا ٹھیک ہے بڑی حرانی کی بات ہے ایڈیویز آگے آتے ہیں ڈر کی بات کرتے ہیں چاہوں ہی لگتا ہے کہ اتنا مرسیلس اور خلول آدمی اور اتنا بڑا کنٹری کا تانہ شاہ ہے تو یہ ڈرتا تھا نہ ہو کسی سے لیکن یہ غلط ہے ہماری بلی سے ڈرتے تھے تو انٹرنیٹ سے جو مجھے ریسورسز ملے اس میں لکھایا کہ بلی سے ڈرتے تھے اور یہ بھی بولا گیا کہ بلی سے خالی یہی نہیں ڈرتے تھے الیکزنڈر نیپولین مسلو نہیں یہ سب بلی سے ڈرتے تھے ٹھیک ہے اور خالی یہی نہیں یہ بھی تھا کہ یہ بلیڈ سے ڈرتے تھے جیسے بلیڈ ہوتا ہے نائی کا تو یہ کبھی بھی اپنے بال داڑی کسی اور سے نہیں کٹواتے تھے خود ہی کٹتے تھے انٹرنیٹ لگتا تھا کہ کوئی اور اگر بلیڈ لے کے آگا تو مجھے نہ مار دے تو طریقے سے آدمی آپ دیکھو گے تو ان کو نا عجیب سے فویاز بھی ہوتے تھے کہ کوئی مجھے مار نہ دے کوئی مجھے مار نہ دے ٹھیک ہے اور کیونکہ ان کے اوپر کافی سارے ان کو مارنے ہی کوشش کی گئی ہے بہت بار اور یہ بچ گئے کسمت ان کے اچھی تھی بچ گئے تھے بار بار ٹھیک ہے اور یہ بھی بولا جاتا ہے کہ بعد میں یہ آخری کے years میں سنکی ہوئے تھے آخری میں یہ سنکی ہونے کا یہ بھی بولا جاتا ہے کہ یہ ایک ڈرگز بھی لیتے تھے heroin ڈرگ لیتے تھے جاتے تھے اور پھر دوپیر میں اٹھتے تھے ٹھیک ہے اب یہ تو تھوڑا سم نے آپ کو ایک آئیڈیا دیا ان کے بارے میں اب بات کرتے ہیں کی کیا ہٹلر کیوں بنے تو مجھے لگتا ہے کہ ایک انسان ہٹلر جو بنا ہے اس کے بیچے جو قوزز مجھے سمجھ میں آیا جو میں ان کی پرسنلیٹی کو پڑھا اور جو میں نے آپ سے بھی ڈسکس کیا ہے اب آپ تھوڑا ان قوزز کو اچھے سمجھ پاؤ گے دو بڑے مجھے قوزز لگے فرسٹ جو ان کا فادر کے ساتھ کا ریلیشن تھا بچمن میں بہت ہی جیسے منہ بولا فادر ان کو مارتے پیٹتے تھے تو جو فادر کے ساتھ ریلیشن تھا وہ اچھا نہیں رہا تو اس کا تو اپیکٹ پڑا ہے چائلڈوڑ کا چائلڈوڑ کو بہت سرون اپیکٹ رہتا انسان کے اوپر سیکنڈ جو جرمنی کی اس ٹائم پہ سوش اکنومک کنڈیشنز تھی گریٹ ڈپریشن کا ٹائم آ چکا تھا پیسہ نہیں تھا لوگوں پہ ٹھیک انیمپلائیمنٹ تھا کھانے کو روٹی نہیں تھی ہوپلس تھے لوگ ٹھیک ہے اور فرسٹ ورلڈ وار میں جو جرمنی ہارا تو اتنی جو بیستی ہوئی ٹریٹی اور ورسیلس تھی تو اس کی ایسے جرمنی کیا ہو گیا تھا بہت ہی زیادہ ٹوٹا ہوا تھا تو وہ جو سوش اکنومک کنڈیشنز پرس جو ہٹلر کا جو چائلڈڈٹ تھا اس نے یہاں پہ بہت رول کیا ہٹلر کے رائز میں پھر اگر تھوڑا سا میں بات کروں کی ان کی پرسنل کیا انگرندہ کچھ پرسنیلٹی میں کچھ ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے اوپر پہنچے آبیسلی سوش اکنومک کنڈیشنز تو تھی ہی تھی بٹ خالی ہٹلر ہٹلی کیوں پہنچے اوپر اتنی ہائٹ پہ آبیسلی ایک چیز آپ بول سکتے ہو کی شاید کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جن کانسر ہمارے پاس ہے نہیں پہلی چیز سیکنڈ جو مجھے لگا اوریٹری میں اچھے تھے بہت اوریٹری میں اچھے تھے اور یہ یہ بات بھی سچ ہے کہ جھوٹ بہت بولتے تھے یہ خودی انہوں نے بولا ہے اگر آپ ان کے بارے میں پڑھو گے یہ بولتے تھے اگر آپ ایک جھوٹ کو دس بار بولو تو لوگوں کو سچ لگنے لگتا ہے ٹھیک ہے ریپیٹہ لائے ٹین ٹائمز اور یہ جھوٹ بولتے تھے تو اس طرح سے یہ پروپوگنڈہ جس طرح سے کرتے تھے اور پھر یہ کراؤڈ کی سائیکولوجی کو بہت اچھے طرح سے سمجھتے تھے یہ جانتے تھے کہ کراؤڈ ایموشن پر چلتا ہے تو انہوں نے مطلب ایک طریقے سے بولا بھی جاتا ہے انہوں نے بولا ہوا ہے میں زیادہ تر لوگوں کے لیے مجورٹی کے لیے میں ایموشنز یوز کرتا ہوں بہت ہی کم لوگوں کے لیے میں لوجیک یا لیزن یوز کرتا ہوں تو کہیں نیا کہیں دیکھو ہٹلر کی اگر آپ چیزیں پڑھو گئے سمجھ میں آتا ہے کہ ہٹلر اوریٹری میں اچھے تھے اور یہ کراؤڈ کی سائیکولوجی کو بہت اچھی طرح سمجھتے تھے ان کے اندر یہ سکلز تھیں کہ بولنا کیسے ہے کیسے ایموشنز کو سٹیوملیٹ کرنا ہے کیسے ایموشنز کو ٹرگر کرنا ہے اور کیسے کراؤڈ کو پی طرف کھیچنا ہے تو یہ پرسنیلٹی میں ان کی کرزما تو تھا ٹھیک ہے خالی ہم یہ نہیں کہ سکتے سوش اکنومک کنڈیشنز ہی تھی ان کی پرسنیلٹی میں بھی ایک کرزما تھا ہٹلر کے اندر ٹھیک ہے سنگی بہت تھے ٹھیک ہے پھر اگر آپ دیکھو گے تو مجھے لگتا ہے کہ ہٹلر کے اندر اندر انیلجی بہت تھی انیلجی بہت تھی لیکن انیلجی جب گلن ڈریکشن میں چلی جاتی ہے تو وہ سارا کا سارا کیا سوئی سے آنا سٹارٹ ہوتا ہے اگر ہٹلر مجھے لگتا ہے کہ اگر ان کا ایڈمیشن پینٹنگ کے کالیج میں ہو جاتا تو یہ بہت اچھے پینٹر بنتے نہ کی یہ ایسے ڈکٹیٹر مرسیلس کرویل بنتے تو آج جو ہٹلر کا نام ہم بہت ایکسٹریم نیگیٹیف ایک ایویل کے ساتھ یا شیطان کے ساتھ جوڑتے ہیں شاید نہ جوڑتا ٹھیک ہے کیونکہ جب انیلجی کی پرولم نہیں ہے انیلجی زیادہ ہونا اچھی بات ہے بٹ اگر انیلجی گلن ڈریکشن میں چلی جائے تو یہ بڑی پرولم ہے اور ان کی پوری کی پوری انیلجی گلن ڈریکشن میں چلی گی تھی اگر یہ پینٹنگ میں ہی لگاتے اگر یہ اچھی جگہ پہ لگاتے تو یہ ہو سکتا ہے کہ ان کا نام دنیا کے اچھے پینٹرز میں لیا جاتا اور یہ کبھی بھی ان سب چیزوں سے جو انہوں نے اتنی کرویلٹی کی اتنی لوگوں کو مارا ان سب چیزوں میں شاید یہ نہ پڑتے بٹ دیکھو ہسٹری افس ان بٹس پہ تو نہیں چلتی ہے ہم تو صرف پیچھے پڑھ کے صرف گیس لگاتے ہیں کہ ایسا ہوتا تو نہیں ہوتا ایسا ہوتا تو نہیں ہوتا بٹ میرا اپنا پرسنلی ماننا ہے کہ ان کے اندر انرڈی زیادہ تھی بٹ یہ انرڈی کو بہت ہی گلت دریکشن میں بہت ہی گلت طریقے سے انہوں نے یوز کیا اگر یہ اس کو اچھی جگہ یوز کرتے کچھ کریٹیف چیزوں میں کرتے یا مانفتہ کی بھلائی میں لگاتے ٹھیک ہے تو کئی نہ کئی یہ شاید ایک اچھے کریٹیف انسان بن سکتے تھے یہ اچھے پینٹر بن سکتے تھے ٹھیک ہے اب ایسا کیا ہو سکتا ہے لیکن کھالی ہم ہٹلر کوئی دوشی نہیں ٹھہرا سکتے ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اس طرح کی کنڈیشنز دوبارہ نہ ہیں کیا کنڈیشنز جس سے ہٹلر بنتا ہے ایک تو وار کیونکہ اگر ورڈ وار نہیں ہوئے ہوتے تو ہٹلر نہیں بنتا وار ایک بہت بڑا ریزن تھا ہٹلر کو پلیٹ فارم دینے کے لیے ورڈ وار ون ٹھیک ہے تو وار ایک بہت ہی ایسی چیز ہے ایک ایسی چیز ہے جو خالی فیملیز ختم نہیں کرتی جو نیشن ہی تباہ کر دیتی ہے تو وائلنس اور وار ہمیں دھیان لکھنا ہے ٹھیک ہے ایجوکیٹڈ ہونے کے ناتے اور رسپونسیبال سیٹین ہونے کے ناتے کہ کبھی بھی ہم ایسا کچھ نہ کریں جس سے جو ہمارے ایکشنز کی ویشے سے جو دنیا ہے وہاں پہ وائلنس یا وار وار جیسی کنڈیشنز پیدا ہوں ٹھیک ہے ہمیں کوشش کر دیئے کہ ہم اپنی انیجی کو رائی ڈریکشن لگائیں تاکہ دنیا میں لب اور پیس پھیلے ٹھیک ہے تو پہلی چیز ہمیں وار والی کنڈیشنز کو ہمیشہ وائٹ کرنا ہے ہمینیٹی کو سیکنڈ سوشی اکنومک کنڈیشنز جتنا ہو سکے اتنا اچھی رہے ایسی کنڈیشنز نہ پیدا ہوں کی سوشی اکنومک ٹربل آئے کیونکہ سوشی اکنومک ٹربل میں لوگ بہت زیادہ ہپلیس ہو جاتے ہیں انیپلیوڈ ہو جاتے ہیں کھانے کو روٹی نہیں ہوتی یہ نہیں ہوتی تو وہاں پہ پھر ایموشنلی سٹیوملیٹ کرنا کسی انسان کو آسان ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ پڑے دیکھے لوگ انہیں ہٹلر کو سپورٹ کیا تھا کیونکہ سوشی اکنومک کنڈیشنز پہلا ہمیں دنیا میں لوف اور پیس کو فیلانا ہے ٹھیک ہے اٹھلیس اگر ہم وہ نہیں فیلانس Person entrar کیسی بھی طریقے سے ہم ووائلنس کو بالکل بھی سپورٹ نہ کریں ٹھیک ہے ہم وار کو بالکل بھی سپورٹ نہ کریں ٹھیک ہے ہماری پوری کوشش ہونی چھئیے کی کبھی بھی ایسا میں لگتا ہے کہ کہیں پہ بھی ووائلنس ہو رہا ہے یا وار ہو رہا ہے تو ہمیں اس کو کرنا چاہیے پہلی چیز یہ ہے سیکنڈ ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ اپنے اندر کو سکلز ڈیولپ کریں تاکہ ہم جو جو سوشیوکنومک کنڈیشنز ہیں اس کو بیٹر کر سکیں کیونکہ جب ہم سکلڈ ہوں گے تو ہم دوسروں کے لیے بھی اپنے لیے بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے تو پرسنل لیول پہ ہم اٹلیس یہ کر سکتے ہیں کیونکہ سوشیوکنومک کنڈیشنز اب خراب ہوتی ہیں اور جب وار لائک کنڈیشنز ہوتی ہیں تب ہی ہٹلر کا جنم ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز کا امیں دھیام نکھنا ہے تو بھائیس یہ تھا ویڈیو اگر ویڈیو آپ کو اچھے لگا ہے تو کانڈیس کو سپسے شیئر ضرور کریے